السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن ترتیلا محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی اور آخری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں عطا فرماتا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ کس قدر فضیلت کی بات ہے اور کس قدر یہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے اسی سلسلے میں آج بھی کچھ آپ سے گفتگو ہوگی قرآن کریم کی تلاوت یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جو بندے اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا قریب سے قریب تر رشتے دار آپ کا آپ سے دور بھاگے گا باپ بیٹے سے بھاگے گا اور بھائی بھائی سے بھاگے گا غرضے کے کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا ایسے دن یہ قرآن کریم جو لوگ قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کا احتمام کرتے ہیں ان کی سفارش فرمائے گا آئیے دیکھتے ہیں روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قَالَ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَخُول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہی وہ سنا ہے آپ نے فرمایا ہے اِقْرَءُ الْقُرْآن قُرْآن پڑھا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِيَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِيَسْحَابِهِ اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے کے لیے آئے گا سفارش کرے گا قرآن جو بندے اس قرآن کی تلاوت دنیا میں کرتے رہے ہیں اتنے مشکل وقت میں قرآن کی تلاوت یہ ہمارے کام آئے گی یہ شفاعت کرے گی سفارش کرے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن کہے گا اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت تو ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کی بخشش کر دے یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ قرآن کیسے گفتگو کرے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش اور اس کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا اس کو ٹالے گا نہیں سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کیسے گفتگو کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن قرآن کو قوتِ گویائی اتا فرمائے گا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی زبان ہوتی ہے وہی گفتگو کرتی ہے لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے جو آزا اور جو جوارے ہیں زبان کے علاوہ بلکہ زبان پر تعلہ لگا دیا جائے گا ہمارے جسم کے جو آزا اور جوارے ہیں ہاتھ پاؤں یہ بھی گفتگو کریں گے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن موہ پر مہر لگا دے گا بند کر دے گا اور ہاتھوں سے کہا جائے گا آپ بتلائیے کہ کیا کام کیا تھا پاؤں سے پوچھا جائے گا اور دیگر آزا اور جوارے سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں یہ کام کیے تھے یا نہیں کیے تھے اور یہ سارے آزا اور جوارے انسان کے خلاف شہادت اور گواہی دیں بہرحال تو یہ اتنا عظیم عمل ہے جو قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا لیکن یہ قرآن کی تلاوت اور ان کی آیات پر اس کی آیات پر غور و فکر کرنا ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ہمارے کام آئے گا لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بزرگان دین اولیاء اکرام کے مزارات کا چکر لگاتی ہے اور وہاں جاتی ہے پیسہ خرج کرتی ہے وقت لگاتی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے بلکہ مزید اللہ تعالیٰ کی ہاں اور گناہ مول لے کر آتی ہے اس امید میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اولیاء اکرام کے مزاروں کا چکر لگاتی ہے کہ یہ بزرگان دین ہماری شفاعت کریں گے ہمارے کام آئیں گے قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے ہوں گے ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوگا یہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے سختیوں سے بچائیں گے اس امید میں اس امید کی بہت بڑی تعداد ہے جو بزرگان دین کے مزارات کا چکر لگاتی ہے جبکہ کوئی ان کے کام نہیں آئے گا بزرگان دین جو قبر میں مدفون ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کون آ رہا ہے کون ہم سے فریاد کر رہا ہے اور اگر ان کو معلوم بھی ہو جائے پھر بھی وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں وہ ایسی پوزیشن میں ایسی حالت میں نہیں ہے کہ ہمارے کام آسکیں لیکن یہ اتنی عظیم کتاب قرآن کی شکل میں ہماری دسترس میں ہے ہمارے ہر گھر میں موجود ہے ہر شخص کے پاس موجود ہے اور اگر کسی شخص کے گھر میں قرآن موجود نہیں ہے تو ہر موبائل میں ہر لیپ ٹاپ میں قرآن موجود ہے اور ہم اس کو پڑھنے کا احتمام نہیں کرتے ہیں خاص طور سے جو ایام لوگ ڈاؤن کے یہ ملے ہیں اور اب رمضان کے ایام بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ ایام جو ہمیں فارغ البالی کے ملے ہیں کیوں نہ اس قرآن کا احتمام کیا جائے زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی جائے ہو اور اس کی شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کی جائے بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کے بے شمار فائدے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بندے کے لیے موجود ہیں آئیے قرآن کریم کی تلاوت کا ایک اور فائدہ ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم جو لوگ یاد کرتے ہیں حفظ کرتے ہیں اور کسرس سے قرآن کریم پڑھتے ہیں محفوظ بھی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العزت جنت میں ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں جس قدر قرآن یاد ہے وہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات تیہ کرتے چلے جاؤ اور تمہارا مقام جنت میں وہاں ہوگا جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کروگے جس قدر قرآن کریم تم کوئی یاد ہوگا اسی قدر تمہارے درجات جنت میں بلند کیے جائیں گے یہ خوشخبری اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے راوی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صاحب قرآن سے کہا جائے گا صاحب قرآن سے مراد کون ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں صاحب قرآن سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن سے محبت رکھتا ہو قرآن کی تلاوت قرآن کا جو عادی ہو جس کی عادت بن گئی ہو قرآن سے جس کی دوستی ہو قرآن جس کی پہلی پسند اور آخری پسند ہو قرآن جس کا اوڑنا اور بچھونا ہو ہمیشہ قرآن سے دلچسپی رکھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے آیات پر غور و فگر کرتا ہے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کیتے ہیں کہ صاحب قرآن سے قرآن کا دوست اور قرآن کا ساتھی وہ شخص مراد ہے قطع نظر اس سے کہ وہ شخص قرآن دیکھ کر پڑتا ہے یا اپنے حفظ اسے پڑتا ہے اس کو قرآن یاد ہے بہرحال ایسا شخص جس سے قرآن سے بے پناہ دلچسپی ہے قرآن ہی اس کا دوست ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو آج کل دوستی انسانوں سے دوستی چھوڑ دی گھر والوں سے دوستی چھوڑ دی پڑوس والوں سے دوستی چھوڑ دی اور شریف لوگوں سے دوستی کرنا چھوڑ دی ہے لیکن آج کل ہر شخص کا دوست کون ہے ہر شخص کا دوست موبائل ہے موبائل کو ہم نے دوست بنا لیا ہے اگر موبائل ہی دوست ہے تو اس میں بھی اللہ کا کلام موجود ہے قرآن موجود ہے بہت ساری اپلیکیشن اس میں ایپ ہیں جن میں قرآن موجود ہیں ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کہا کہ جو صاحب قرآن ہے اس سے کہا جائے گا کیا کہا جائے گا اقرآن قرآن پڑھو ورطقے اور جنت کے درجات میں چڑھتے چلے جاؤ ورطل ورطل کما کنتا ترتلو فی الدنیا اور قرآن کی اسی طریقے سے تلاوت کرو جس طریقے سے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت تلاوت دنیا میں آہستہ ٹھہر ٹھہر کے کیا کرتے تھے تلاوت کا اصل مقصد کیا ہے تلاوت کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زبان سے قرآن کے حروف ادا ہوں اور ہماری عقل سوچے کہ یہ حروف کیا ہیں ان کا مفہوم کیا ہے اور ہمارا دل اس کو سمجھے اللہ کے حکام سے عبرت و نصیت حاصل کرے اصل تلاوت ہی ہوتی ہے تلاوت وہ نہیں ہے جیسا کہ بعض حفاظ کرام کے سلسلے میں باتیں مشہور ہیں کوئی حافظ حافظ ریل کے نام سے مشہور ہے حافظ راکٹ کے نام سے مشہور ہیں یعنی اس قدر تیز رفتاری سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہ تو خود اس کی سمجھ میں آتا ہے اور جو پیشے سننے والے ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہاں تک کہ بعض حالات میں یالمون تالمون بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پڑھنے والے نے پڑھا کیا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے یہاں جو کہا گیا ہے کہ بندے سے کہا جائے گا دنیا میں جس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے پڑھتے تھے جنت میں کہا جائے گا پڑھو اور جنت کے درجات میں چڑھتے چلے جاؤ کیوں کہا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَا إِنَّ آخِرِ آیَتِينَ تَقْرَوْهَا جنت میں تمہارا مقام تمہارا درجہ وہاں ہے جہاں تم اپنی آخری آیت پڑھو گے تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو جو دنیا میں قرآن یاد کرتے رہے ہیں قرآن سے شغف ہے ان کو محبت ہے علفت ہے اور قرآن کو انہوں نے اپنا ساتھی بنا لیا ہے شیطان سے دور رہتے ہیں قرآن ان کا ساتھی ہے شیطان ان کا ساتھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے بندوں کو توفیق اتا فرمائے گا اگرچہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے پھر بھی اللہ رب العزت ان کی زبان پر قرآن کو آسان کر دے گا اور وہ قرآن پڑھتے جائیں گے اور جنت میں ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے یہ اتنی عظیم فضیلت ہے اللہ رب العزت کی اس کتاب کی تلاوت کرنے کی آئیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور بھی فضیلت ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے حکام پر غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ خاص بندے ہیں اللہ رب العزت کی جانب ان کی نسبت کی گئی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے مخصوص بندے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ اللہ کے بزرگ ترین بندے ہیں جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو اللہ والے ہیں کون ہیں وہ اللہ والے قَالُوا يَا رَسُولِ اللَّهِ مَنْهُمْ اللہ رب العزت نے کچھ بندوں کو مخصوص کیا ہے کہ وہ اس کے خاص بندے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتلائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں محبوب بندے ہیں اس کے دوست بندے ہیں قَالَهُمْ اَحْلُ الْقُرْآنِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہلِ قرآن ہیں قرآن والے بندے جو بندے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دن میں تلاوت کرتے ہیں رات میں تلاوت کرتے ہیں صبح کو شام کو تلاوت کرتے ہیں اور جو قرآن پر عامل کرنے والے ہیں کہا یہ اہلِ قرآن ہیں قرآن والے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندے ہیں کہا اہلُ اللہ وخاصتہو تو جو لوگ کسرس سے قرآن پڑھتے ہیں قرآن کا احتمام کرتے ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے محبوب اور خاص بندوں میں شمار ہوں گے جس طریقے سے ہم بہت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے یہ تشریفی اضافت کہی جاتی ہے کہ ان بندوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں یہ شرف ان بندوں کو حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے نیک عمال کرنے والے بندے ہیں مختلف نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان سارے بندوں کو تو نہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان بندوں کا تذکرہ کیا ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں یاد رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے آکام پر عمل کرنے والے ہیں یہ اللہ رب العزت کے مخصوص بندے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ارشادات اس سلسلے میں موجود ہیں قرآن کی تلاوت کرنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص غافل بندوں کی فیرست سے خارج ہو جاتا ہے جو بندے غفلت میں مختلع رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی مضمت بیان فرمایے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص غافل لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قرآ عشر آیات فی لیلت لم یکتب من الغافلین امام حاکم نے اس حدیث کی روایت کی ہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرآ عشر آیات فی لیلت ایک کسی رات میں کسی شخص نے دس آیتیں قرآن کی پڑھیں تلاوت کی کہا لم یکتب من الغافلین ایسا شخص غافل لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے غافل لیتے ہیں اللہ کے ذکر سے اس کی فکر سے اس کی عبادت سے اس کی عطاعت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کی طریقے سے لیکن جو شخص رات میں دس آیتیں پڑھ لے ایسا شخص غفلت کا شکار نہیں کہا جائے گا غافل لوگوں میں شمار اس کا نہیں کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے دس آیتیں قرآن کریم کی کسی رات میں پڑھنا یا روزانہ رات کو دس آیتیں کم از کم پڑھنے کا احتمام کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں انتہائی آسان کام ہے کیسے آسان کام ہے ہم ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور یاد نہیں ہے تو یاد ہونی شاہیے سورہ فاتحہ کا یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے لہذا ہر شخص کو سورہ فاتحہ یاد ہے سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اور قرآن کریم کی جو مختصر سورتیں ہیں اور جو آسان سورتیں ہیں ان میں سے ایک سورت ہے سورہ سورت الکوثر انہا آتینا کلکوثر اس کو شامل کر لیا جائے جس میں تین آیتیں ہیں تو سات اور تین دس آیتیں ہو جاتی ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر ملا کر ان دونوں کا پڑھنا ہر شخص کے لئے آسان ہے روزانہ ان کا احتمام کریں یا اسی طریقے سے مختصر سورت ہے سورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفت اس میں تین آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو شامل کر لیا جائے تو دس آیتیں ہو جاتی ہیں یا اور آسان سورت قل ہو اللہ ہوا سورت الاخلاص ہے جس میں چار آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو شامل کر لیا جائے تو گیارہ آیتیں ہو جاتی ہیں اگر کوئی شخص روزانہ رات میں ان دس آیتوں کو پڑھ کر سوتا ہے یا رات کے کسی بھی حصے میں دس آیتیں پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو زمانت دی ہے لم یختب من الغافلین ایسا شخص غافل بندوں میں شمار نہیں کیا جائے گا اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں اطاعت گزار بندوں میں فرما بردار بندوں میں ایسے شخص کا شمار کیا جائے گا اور آئیے قرآن کریم کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حافظ على هؤلاء الصلوات المکتوبات لم یکتب من الغافلین ومن قرع فی لیلت مئت آیت قطبا من القانتین ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں اس حدیث کو درج کیا ہے روایت یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من حافظ على هؤلاء صلوات المکتوبات جو شخص ان فرض نمازوں کی حفاظت کرے گا پابندی کرے گا ان کو زائے نہیں ہونے دے گا ان میں کوتائی نہیں کرے گا جو پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہر انسان کے اوپر کہا کہ جو ان پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گا حفاظت کرے گا لم یکتب من الغافلین تو ایسا شخص غافل لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو ان پانچ وقت کی نمازوں کی حفاظت اور پابندی نہیں گرتی ہے اس لئے ہم غافلین میں داخل ہیں غافلین میں شمار ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے یاد اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں ان کا انجام نہ تو دنیا میں اچھا ہوگا اور نہ آخرت میں اچھا ہوگا اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالنے کی کوشش کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں تو جو شخص پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ غافل لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قرآ فی لیلت مئت آیت کتب من القانتین اور اللہ کی رسول نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے رات میں رات کے کسی بھی حصے میں سو آیتیں پڑھیں کتب من القانتین تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے مطی اور فرما بردار اور عبادت گزار بندوں میں شمار کیا جائے گا گویا کہ اس نے رات کو قیام کیا تحجد کی نماز ادا کی ایسے بندوں میں اس شخص کو شمار کیا جائے گا جو رات کے کسی حصے میں قرآن کی سو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کی آیتیں جن میں سورتیں جن میں سو آیتیں موجود ہوں ہم اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ کحف کی تلاوت کر سکتے ہیں اس میں ایک سو دس آیتیں ہیں سورہ یوسف کی تلاوت کر سکتے ہیں ایک سو گیارہ آیتیں ہیں سورہ یونس کی تلاوت کر سکتے ہیں ایک سو نو آیتیں غرضے کے اس طرح کی اور بھی صورتیں آپ کو مل جائیں گی تو جو شخص سو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے عبادت گزار مطی اور فرما بردار بندوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے گویا کہ رات میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ انتہائی ثواب اور عجرِ عظیم کا باعث ہے کہ بندہ رات میں اٹھ کر یا رات کے کسی بھی حصے میں کم از کم قرآن کی سو آیتوں کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے اور ان کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے اور اس میں جو حکام بیان کیے گئے ہیں اور جو وعدے ہیں جو وعدے ہیں اس میں جو بیان کی گئے ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی خصوصیت کے ساتھ ان ایام کے اندر جو رمضان کی ایام ہیں لوگ ڈاؤن کی ایام ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے اسی موضوع سے متعلق آئندہ گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین موسیقی